بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہیں یہ جو اپلائیڈ بوائلر میٹھ میں سے یہ گرافٹ اور چمنی بغیرہ برندی بغیرہ پر ہمارا سیمنٹی ایس فائیو نمبر لیکچر ہے تو یہ جو نا ابھی ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر گیارہ سے لے کر ستارہ تک آج حل کرائیں گے اور جو یہ پیج 247 سے 251 تک ہوگا تو سوال شروع کرتے ہیں سوال نمبر گیارہ 11 ایک بوائلر کی چمنی کی بلندی معلوم کریں جبکہ ڈرافٹ 15 ملیمیٹر رکھنی مطلوب ہو فلیو گیسوں اور آم فضاء کا ٹیمپریچر 543 اور 293 کلون ہو بیرو میٹر ریڈنگ 770 ملیمیٹر ایچ جی لیں گیس اور کانسٹرنٹ پوائٹ 287 اور وہ پوائٹ 26 کلو جاور پر کے جی بل ترتیب لیں تو ایسے سوالوں کے لیے ہم پہلے ڈنسٹی افیر نکالیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نا ابھی ہم فارمولا یہ استعمال کریں گے یہ وہ جو ہے نا بیسکلی یہاں وہ رو ڈنسٹی کی ڈنسٹی یہ رو ہے آر اچو تو یہ ڈنسٹی کس کے برابر ہوتی ہے ماس آور والیم ماس آور والیم تو اگر ہم یہاں ماس لے لیں نیچے والیم لے لیں اور والیم کو ادھر لے جائیں تو پی وی آور ٹی جو اس ایکل ڈو آرک آر کو ادھر لے جائیں کانسٹنٹ آ گیا تو یہ جو نا ابھی ہم نے وہ یہاں ماس کا ذکر نہیں ہے تو ماس کا ذکر نہیں ہے تو ماس اور والیم والیم ادھر چلا جاتا ہے اس کے ساتھ والیم ہم نے یہاں ایک کیوبک میٹر لینا ہے یہ کیوبک میٹر لینا تو اس کے ساتھ ایک ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ٹی جٹ رہے گا اب یہ کہاں سے آیا یہ جو نے ساتھ ساتھ میلی میٹر ایچی جی کالم کا جو پریشر کا ایسا ہی سسٹم ہے اس کا اٹمسفرک پریشر کا جبکہ دوسرا یونٹ ہے پاسکل تو جب ہم یہاں پٹ اپ کریں گے ٹیمپریچر کیلون میں لیں گے ہم پاسکل کا یونٹ یہاں پریشر کے لیے سبمٹ کریں گے تو یہ پاسکل کا یونٹ ہے یہ بنتا ہے ایک سو ایک اشاریہ تین دو پانچ پاسکل یہ ہم نے سبمٹ کیا یہاں آر کی ریڈنگ سبمٹ کی اور پانچ دور تالی تو یہاں بیسیگلی ماس بن جائے گا ماس تو ماس پر یونٹ والی ماس بٹا والی والی میدر چلا جائے گا تو یہ آگیا پانچ سکس فائیو کے جیز پر کیوبک میٹر ہے تو یہ ہمارا فلو گیسز کا آ گیا اور دنسٹی ایٹ آ 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 ننٹی تری اس کلتو وان پوائنٹ تھری تھری کیجی پر کبیت میٹر تو یہ ہمارا نکلایا تو یہ پریشر یعنی نفیرینس یعنی ڈراؤس پریشر ڈراؤپ پریشیر تو دینسٹی او فلویز بننی ملٹیپلایا ہے ہائٹ آف چیمین اب ہائٹ کو اکیلا کرتے ہیں تو یہ آگیا ہے پی بٹا یہ آگیا کیا کہتے ہیں یہ پریشر جو پی ہے بٹا رو ایف جی منفی رو ایر یہاں اس کا مطلب ڈراؤٹ کا پی ہے تو یہ پندرہ بٹا 1.33 منس 0.65 یا 22.05 میٹر یہ ہمارا سرا گیا اگلا ہمارا سوال ہے کہ ایک بوائیلر کی چمنی کی بلندی معلوم کریں پیرامیٹر اس طرح سے ہے یہ ٹیمپریچر فضاء ڈراؤٹ کا بیس ڈیری سنٹیگریڈ ہے جبکہ ڈرافٹ 16 میلی میٹر باٹر کالم ہے فلو گیسی تیم پریجے 533 ہے اور بیرامیٹر گریڈنگ 760 میلی میٹر ایچ جی ہے جبکہ آر جو ہے نا ایر کا پانٹ ٹو سکس کلو جاول پر کیجی کیلون ہے اور آر فور فلو گیسی تیم پوائنٹ نو نائن ڈو نائن ڈو سیون کلو جاول پر کیجی پر کیلون ہے یہ آر دو مرتبہ لکھا گیا ہے ایک کو نگلیکٹ کرتے ہیں دنسٹی آف ایر ایر ایڈ 293 تو یہ پچھلے فارمولے کی طرح ہی استعمال ہوگا دنسٹی آف ایر رو ایر پی آور آلٹی تو پی آور ایر 101.325.26 ملٹی پلائی بائی 293 273 میں 20 جمع کریں گے نا وہ سینٹی گریڈ میں یہ ہمارا کیلون بن جائے گا یہاں ہم نے کیلون بنا لیا ہے آگے 1.33 کیجی پر کیوک میٹر اس لئے پچھلے سوال کی طرح ہی یہ جو آنے کنورشن کا بتایا گیا ہے دنسٹی آف ایر ایر ایڈ 533 ڈگری کی تو یہ رو جی ایف جی پی آور آلٹی اور پی وہ یہاں جو نا وہ جو نا ہے وہ فلو گیا وہ کیا کہتے ہیں یہ سمجھ لیں یہ فلو گیسز کا ہے یہاں فلو گیسز آپ پڑھ لیں آپ اس کو تحصیح کر لیں 101.325 پٹا پائنٹ نا 2927 ملٹی پلائی 33 ڈگری پوائنٹ سکس فائب کیجی پر کیوک میٹر تو اب آیا جاتا ہے پریشر ڈیفرنس پریشر ڈیفرنس ایچ پی پریشر تو رو ایر منفی رو جی ایف جی کیجی بٹا کیوک میٹر تو ایچ چیم نی کی ہائٹ بیٹروں میں بی بٹا رو ایر منفی رو ایف جی تو یہ ہم ہم نے یہ نکال دیا 23.5 3 میٹر 26 36 میٹر آنسر اگلا ہمارا سوال ہے ایک بوائلر کے لیے چمنی کی بلندی معلوم کریں دیگر ڈیٹا اس طرح سے ہے ڈراف تین پڑھ چار انچ وارٹر کالم ہے اور یہ 19 پانڈ پر پانڈ فیول ہے فیلو گیسیز 573 کلون ہے ٹیمپریچر ہے فیلو گیسیز کا روم ٹیمپریچر ہے 300 کلون ہے اور وان کیوبک فوٹ ایر پوائنٹ 0807 پانڈ ہوتی ہے تو چمنی کی بلندی معلوم کریں یہ سوال یہ نشان ہے تو یہ سوال ہم حل کرتے ہیں سپوز چمنی کرسکشن ایریا ہے ہائٹ آر چمنی کی فرض کیا کرسکشن ایریا تو ہم یہ لیتے ہیں اور ایچ لیتے ہیں کرسکشن ایریا تو آپ سمجھتے ہیں اگر چمنی کو بیچ میں سے کٹ دیا جائے تو جو خالی جگہ ہوگی وہ گول گول خالی جگہ ملے گی اس کو ہم کرسکشن ایریا کہیں گے یہ پائپ بغیرہ کبھی ایسے نکالتے ہیں دوسری چیز ہائٹ تو یہ چمنی عام طور پر دونوں قسم کی آ رہی ہے ایک چمنی وہ ہوتی ہے جو بلندی کی طرف تو جا رہی ہے سب بھی جاتی ہیں تو یہ چمنی جس کا وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ کرسکشن ایریا نیچے سے لے کر اوپر تک کانسٹ ہوتا ہے تو ایک چمنی وہ ہوتی ہے کہ نیچے کرسکشن ایریا تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے اوپر کم ہوتا ہے ایسی چمنی کے لیے دونوں ڈایا نکال کر اس کا ایوریج نکال لیتے ہیں پھر وہ ایوریج کو ایریا نکالنے کے پٹ اپ کر لیتے ہیں بارک تو اب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ ویٹ آف ہوت گیسی چمنی چمنی کی اندر ویٹ آف ہوت گیسی کیسے نکالیں گے نمبر اے ایچ اے کو ایچ سے ملٹیپلائی کریں گے یہ کیا ہے والیم آیا چمنی کا والیم نکلائے گا لیکن یہ والیم سے ہمارا ہم نے تو ویٹ نکالنا ہے تو ملٹیپلائی پر ڈینسٹی آف لوگ ایسی تو یہ ہمارا جواب آ گیا پاؤنڈ کی بک فٹ میں پاؤنڈ پر کی بک فٹ یہ ابھی ہم نے جواب نکالا ہے یہ فارمولا لکھا آپ کو جنرل فارمولا لکھا تو دینسٹی آف پاؤنڈ گیسیز کیا ہوگی سیابی پوئنٹ دی نانٹین پانت ب والی ملٹیپلائی پوبائی پاز نانٹین پان تبابارہ跑 ملٹیپلائی ڈینیڈ پائی ڈینڈڈ پی ٹین ڈینڈڈ خوش سیٹری امدر یہ ٹیمپریچہ فلو گیسے کا یہ آگے پوائنٹ فور زیرو فور فائل ایٹیززیو ازیومڈ دائت آل فیوری برنڈ کمپلیٹلی ویٹ افلو گیسے کیا ہوگا ویٹ افلو گیسے تینسٹی زربے اے زربے ایچ یہ ویٹ افلو گیسے ہے تو اس کے لیے پوائنٹ زیرو فور فائل کو ایریا اور ایچ سے ضرور دیں گے اب ہم ایریا اور ایچ کا آگے کچھ تصفیہ کرتے ہیں weight of external air equal column اگر equal column کو weight of air کہ لیتے external air یعنی جو ہم نے پہلے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم نے رائٹ سائٹ پر فرضی چمنی بنائی تھی وہ فرضی چمنی میں جو weight بنے گا weight of air بنے گا اسی قسم کا فرضی weight of air column کے لیتے ہیں تو وہ بن جائے گا پوائنٹ زیرو ایٹ زیرو سیمن ملٹیپلائی ٹو سیونٹی تھیری اے ایچ بٹا تھری انڈر یہ ایک ریشو ہے یہ ہے یہ ایک ایریہ ایک روس اکسینل ایریہ ایک چمنی انڈ ہائٹ یہ آگیا ہمارا تو یہ اس کو ہم نے حل کیا تو آگیا پانٹ زیرو سیونٹ سیونٹھری فائیو یہ بن گیا اس میں ٹو سیونٹی ٹیٹی 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 آئی ہے اب سلیوٹ اور یہ 300 روم ٹیٹی ٹیٹی نکالنی ہے تو اس کو ریشو نکال کر دنسٹی سے اس کے کوئی خود سے ملٹیپلائی کرنا ہے اسی طرح ویٹ او ڈیفرنس بوت کارم تو بوت کارم کا ہو گیا سب آوئے اچ پوائنٹ ھوری سیرہ 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 فائیو مینس پائنٹ ھویلہ فور فائیو جو پہلے ہم پیشلے پیج پر حل کر چکے ہیں یہ آگیا پوائنٹ ھویلہ اچ پاؤنٹس پر کیوک فٹ یہ تو ہمارا ایک ڈیٹا آگیا اور ڈرافٹ پریشر ڈرافٹ کا پریشر ہم نکالتے ہیں تو یہ وزن سکسی ٹو پڑ فور پاؤنڈ بٹا بارہ تقسیم کریں گے وہ فٹ کے حساب سے ملٹی پلائی بھائی تری پٹا فور انچز کے وہ جو ڈرافٹ جو دی گئی ہے انٹو ایریا ایریا یہ کراس ایکشن ایریا تو آگے تری پر نائن ایریا یعنی یہ کہ وہ کراس ایکشن ایریا چمنی کا تو یہ آگیا اب کمپیرنگ ایکشن اب ہم دونوں ایکشن کو کمپیر کرتے ہیں تو یعنی یہ آگئی we get .029AH یعنی .029AH یہ آگئی اس کو ہم اس سے کمپیر کریں تیر پر نائن ایریا چیز جو ہے نا اس کے برابر ہے جب ہم کمپیر کریں گے یہ ایک طریقے سے ہم نے یہ نکالا اور دوسرے طریقے سے ہم نے یہ نکالا تو اس میں اچھ نہیں ہے اس میں اچھ ہے یعنی یہ ایکشن یہ اس کے برابر ہے تو اس کو جب ہم ایک کو اکیلا کریں گے تو یہ تقسیم ہو جائے گا تو یعنی یہ اے سے کٹ گیا ایریا ایریا سے کٹ گیا 3.9 یہ ہماری 134.48 فیٹ یہ ہماری ہائٹ نکل آئے اگلا ہمارا چودہ نمبر سوال ہے ایک بوائلر کی چمنی کی بلندی معلوم کرے دیگر ڈیٹا اس طرح سے ہے ڈڈا 2.5 انچز وارٹر کالم ہے یہ 18 پاؤنڈ پر پاؤنڈ فیول ہے فلو گیسیز وہ تیمپریچر 570 دیگری کلون ہے رون تیمپریچر 290 دیگری کلون ہے 1 کیوبک فوٹ ایر 0.0807 پاؤنڈ ہوتی ہے اور چمنی کی ہائٹ محلوم کرنی ہے تو یہ فارمولا ہمارا یہاں یہ لگے 4.244 1 over T1 W plus 1 W multiply by 1 over T2 یہ ہمارا فارمولا ہے یہ ہم نے لگانا ہے تو اس میں تشریح ہے H means draft انچوں میں یہ انچگر سیمبل ہے H یہ جو نا بڑا اچ چمنی کی بل بلند ہے فٹوں میں لے نہیں ہے T1 T2 room temperature اور flu gases temperature kelvin میں یہ بھی ترتیب ہے اور ہم نے اس کو ہم نے اس کے ساتھ multiply کیا اور اس کے ساتھ کیا یہ ہمارا یہ آگیا ہے تو اب ہم آگے حل کرتے ہیں 2.5 inches draft 0.01424 H اور اب ہم H کو اکیلا کرتے ہیں تو H کو جب اکیلا کیا تو 2.5 یہاں رہ گیا یہ سارے data نیچے آگیا تو یہ 95 feet آنسر آگیا آگے ہمارا 15 نمبر سوال ہے ایک boiler کے لئے چمنی کی efficiency معلوم کریں دیگر data اس طرح سے ہے flu gas temperature مسنوی draft 398 kelvin اور چمنی کی efficiency معلوم کرنی ہے 20 pounds per pound fuel use ھو 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 temperature 573 kelvin room temperature 286 kelvin اور flu gas specific heat 0.24 چمنی وہ 105 feet بلد تو یہ ہم نکالتے ہیں دیو to flu gas high temperature in natural artificial drought extra heat carried away by one pound fuel یعنی flu gases high temperature nature ھو ھے extra heat will be current way by یہ जा रही है तो ही 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 памh 4 into 570 3198 یہ temperature ہے فلو گسز کا اور وہ کیا کہتے ہیں ہے کمبسشن ہے کا تو یہ ڈی فرنس ہے تو یہ پائنٹ 2 4 ملٹی پی بیونسی ونسی ونٹی فائیو فورٹی تو سی ایچ یوں پر پاند یہ یونٹ یہاں سی ایچ یوں یو یوز کیا گیا ہے سنٹی گریڈ ہیڈ یونٹ سنٹی گریڈ ہیڈ یونٹ وہ ہوتا ہے جس میں ماس پاند میں لیا گیا ہو جب تیمپریچر ڈگری سنٹیگریڈ میں یا ڈگری کلون میں لیا ہے تو یہ ہوتا ہے تو اسی کے تقاضے کے ساتھ ہم آبکے چلتے ہیں مکانیکل ایکیو لینٹ تو اس کا مکانیکل ایکیو لینٹ فوٹ پاؤنڈ میں آئے گا ون فور زیرو زیرو ہوتا ہے وہ اس کا تو یہ دوسرے سے فرق ہوتا ہے کیا بچ hoo والے پroot پونڈ تو یہ آگیا فائو ایٹ ایٹھے ایٹ später ہو کا معصفہ ٹیلٹ کیاcak ماہارا ٹونٹی ہے ٹونٹی جو suicide anciplerEnались تیمپریچر ہے یہ ہمارا نکل آیا جی نائنٹی فائٹ سکس فیٹ پر پاؤنڈ سوری فوٹ پاؤنڈ فوٹ پاؤنڈ نکل آیا اب یہ فوٹ پاؤنڈ کو ہم اسے پھنجا زار سے تقسیم کریں گے تو یہ یہاں سے لے کر یہاں سے ہمارا آجے گا ایفیشنسی آجے گی یہ ہماری سوال جو آپ نے کہا یہ ایفیشنسی آجے گی